اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاکی رحمت میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی ایسی فل ارگنائزر بنانا سکھاؤں گی جس کو دیکھنے کے بعد آپ بزار سے وہ لینا پسند ہی نہیں کریں گے اور آپ خود بنائیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کارڈ بورڈ کا پیس لے لیا ہے جو مجھے پارسل میں آیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی کا بنائیں تو یہ میں نے اس کی 16.5 لیندھ ہے اور ہائیٹ اس کی 6 انچیز ہے تو آپ اپنے اقارڈنگ جتنی آپ نے لینی ہے آپ وہ لے لیجیے گا تو یہاں پہ میں نے پیس لے کے اس کے اوپر یہ کور کر لی یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا اور پہلے ہی تو میں نے اسے اس کو ریپ کر لینا ہے اس کو اچھے سے اس کو کور کر دینا ہے اچھے اس کا میں پینک والا پارٹ یوز نہیں کروں گی کیونکہ میں نے سارا تھیم جو ہے نا وہ وائٹ میں رکھا ہے تو آپ چاہے تو آپ کوئی بھی پیپر جو ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ وائٹ والا پارٹ یوز کرنا ہے تو یہاں پہ میں گلو لے رہی ہوں یہ ہارڈ ویر کی دکان سے آپ کو مل جائے گی اور یہ آپ کو سستی بھی پڑے گی تو آپ چاہے تو یہ یوز کر لے کیونکہ جو یو ایچ یو اور دوسری ہوتی ہیں نا وہ بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں اور وہ ختم بھی جلدی ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ یہ لگا کے تو آپ اس کو اچھے سے پھیلا کے تو اس کو کور کر لیں اس کو اچھے سے ریپ کر لیں دوسری سائیڈ پہ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے آپ نے گلو لگا کے اور اس کو اچھے سے کور کر دینا ہے موسیقی موسیقی اور یہاں پہ جو پارٹ ٹریکت ہے اس کو میں اچھے سے گلو کے ساتھ ہو رہی نی وائٹ پیپر کے ساتھ کور کر لوں گے موسیقی تو یہ ہمارا ایک پیس ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح میں نے کافی زیادہ پہلے ہی کر لیے تھے تو یہ دیکھیں میں نے اپنی حساب سے کی ہے مطلب مجھے جتنی لیندھ اور ویڑھتے چاہیے تھی تو اس حساب سے میں نے کی ہے تو آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا تو یہاں پہ یہ کافی پیسز میں نے اور ریڈی تیار کر لیے تھے یہ بہت ہی اوسفل آرگنائزر ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے کیونکہ اس طرح کی جیزیں ہم اگر بزار سے لینا تو ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے حساب سے اس کو آرینج کر لکے تو اس کو گھر پہ بنائیں تو ایزی بھی ہو جاتا ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اگر ہم ایک گھنٹہ بھی سپین کر دینا تو ہمارے کافی زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں تو یہ ہماری بیس جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہے مطلب کہ ہم نے یہ درور کے لیے یوز کرنا ہے درور آرگنائزر ہے تو اس کے لیے ہماری یہ بیس کے جو پیسیز ہیں نا مطلب سارا کچھ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو اسیمبل کرتے ہیں یہاں پہ میں گلو لے رہی ہوں وہی والی اگر آپ نے گلوکن یوز کرنی ہے تو آپ گلوکن یوز کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ گلوکن ہی یوز کر رہی ہوں اور اس کے پیسیز کو ہم نے اچھے سے اٹیچ کر دینا یہاں پہ سپیس کم ہونے کی وجہ سے اس لیے ویڈیو ایسی دیکھ رہی ہے آگے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا ریڈی ہوئے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے اس کو ایک پیس کو ہم نے جوڑ لیا آپ دوسرے کو بھی ویسے ہی اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے دوسرے پیس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ ایسے ہی اٹیچ کر دینا ہے جیسے پہلے کیا تھا اور اسی طرح سارے پیسیز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے تو میں آگے آپ کو اس کے لک تکھاتی ہوں کہ یہ کیسی لک آئی ہے تو یہاں پہ ہمارا یہ باکس جو ہماری بیس ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے سیکشن بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے چار پیسیز لے لیے تھے اپنے جو میجیرمنٹ ہے نا اس کے حساب سے تو یہاں پہ میں نے تین بڑے اور ایک جو لنٹھ میں زیادہ رکھا ہے وہ والا سیکشن بنا لیا ہے اور ان سب کو ہم اٹیچ کر لیں گے جیسے ہم نے کرنا ہے آپ بڑے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے رکھا ہے تو آپ جس طرح آپ کو چاہیے آپ اس حساب سے سیکشن بنا لیں تو یہ کچھ اس طرح کی لکائی ہے ہمارا یہ جو ارگنائزر ہے بہت ہی یوسفول اور قویق سب بننے والا تو ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ڈرار میں رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کافی پیسے بچا کے ہم نے یہ ڈرار ریڈی کر لیا ہے ہم نے ارگنائزر ریڈی کر لیا ہے تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی آئی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اسی طرح کے جو اپنے طریقے سے آئیڈیاز دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح کا بنانا ہے میں نے اپنے حساب سے جتنا مجھے چاہیے تھا میں نے ویسے بنایا ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے کہ آپ نے کتنے سیکشنز اس کے بنانے ہیں بڑے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے پیسے بچا کے ہم اس طرح کے چیزیں گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو نیا سیکھنے کو بھی ملا ہوگا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ